یہ آٹھ پلر ہیں دو وہ ہیں دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں پورے آٹھ پلر ہیں ان کسوٹیوں پر اگر سونا اور چاندی کو ناپا جائے تو کیا ابھی بھی یہ پتھر اپنا کام کرتا ہے بلکل کام کرتا ہے جی سونا جسے لگاتے تو گھس جاتا ہے اصلی نگلی کی پہچان یہی بتاتا ہے سب سے بہترین اسلام ہے لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور صوفیہ کے یہاں یہ چیزیں پریکٹس میں دکھائی دیتی ہیں پتھر کو بولتے ہیں زہر مورا پتھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کچھ زہری لا جانور جیسے صاف ہے بچھو ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز انسان کو ڈس لیتی ہے کھا جاتی ہے حضرت شاہ شرف الدین بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ آپ کی اسکرین پر ہے یہ سامنے جو آستانہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ ہے ہم آپ کو زیارت کرائیں گے اور یہ جو سامنے آپ چھوٹی سی عمارت دیکھ رہے ہیں یہاں پر نوابوں کی مقبریں ہیں یہ مسجد ہے اور یہ مولانا الطاف حسین حالی کا مزار ہے مولانا الطاف حسین حالی علیہ رحمت ورزوان ویسے تو اردو ادب کے حوالے سے جانے جاتے ہیں لیکن اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم بھی تھے مرزا صد اللہ خان غالب کے شاگرد تھے ان کے حوالے سے اگر آپ کچھ جانتے ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور ساجہ کھریے گا ان کا کوئی شیر اگر آپ نے پڑھا ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا یہ کیمپس دیکھ رہے ہیں آپ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی درگا کا دیکھئے یہاں پر چپل رکھنے کا معقول انتظام ہے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی ٹوکن دینے والا نہیں ہے بس لوگ چپل رکھ کے اپنے چلے جاتے ہیں اور کسی کو یہاں پر ٹوکن لینے کی ضرورت نہیں ہے بہت پرانی خان کا ہے حضرت محبوب الہی خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے بزرگ ہیں حضرت نظام الدین علیہ جتنے مشہور تھے دلی میں تقریبا پنجاب ہریانہ میں حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کو بھی اسی طرح سب ہی جانتے ہیں اور حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا سٹرگل حضرت کی محنت بھی بہت تھی مجاہدات عبادتیں ریاضتیں حضرت بو علی شاہ قلندر کی بڑی مشہور ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھئے یہ مسجد ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی آپ دیکھئے کہ صوفیہ اے کرام چاہیسی بھی سلسلے کے ہوں ہر سلسلے کے صوفیہ کے یہاں آپ کو مسجد ضرور ملے گی کیونکہ صوفیہ اے کرام کا مشن ہی بندگان خدا کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو خالق سے جوڑنا ہے اسی وجہ سے مسجدیں ہوتی ہیں تاکہ بندوں کا ٹوٹا رشتہ خالق سے جوڑ جائے وضو کا بھی یہاں پر معقول انتظام ہے دیکھئے پرانی زمانے سے یہ حوض یہاں پر ہے ساتھ میں ٹنکیاں بھی لگا دی گئی ہیں تاکہ جو لوگ غوض سے وضو نہیں کر پائیں گے ان کے لیے ٹنکیوں کا یہاں پر انتظام ہے تو یہ شاندار خوبصورت ماحول آپ دیکھ رہے ہیں حضرت ابو علیشہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علی کی درگاہ کا اور یہ خوبصورت مسجد ہے حضرت کے آستانے کے برابر میں باجمات یہاں پر نماز ہوتی ہے جمعہ کے وقت پورا کیمپس بھر جاتا ہے اور باقی نمازوں میں بھی جو مسلمان بھائی ہیں وہ تمام ہی لوگ نماز ادا کرتے ہیں ظاہر اسی بات ہے کہ بہت سارے غیر مسلم بھائی آتے ہیں اور جب وہ آستانوں پر آتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھک لیتے ہیں یا ٹوپی رکھ لیتے ہیں اس سے جو افواہیں پھیلانے والے لوگ ہیں یا جو درگاہ مخالف لوگ ہیں یا درگاہوں کے نام پر پیسہ کمانے والے بھی جو مقررین ہیں وہ اس طرح کی افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی لوگ نماز نہیں پڑتے اور درگاہوں پر جانے والے نماز نہیں پڑتے اور درگاہوں پر حاضریاں دے رہے ہیں مگر مسجد میں نہیں جا رہے ہیں کہ ان آستانوں پر جانے والے بڑی تعداد میں وہ لوگ بھی ہیں جو غیر مسلم ہیں بچارے مگر یہ کہ جب آستانوں پر آتے ہیں تو وہ ٹوپیاں لگا لیتے ہیں تو اس چیز کو بھی کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیے دیکھیں یہاں پر جو پانی پت کے اولیاء اکرام ہیں ان کے احراس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے اولیاء اکرام پانی پت کے عرصوں کی تاریخ یہاں پر لکھی ہوئی ہے آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کا یہ خوبصورت آرکیٹیکچر ہے یہ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اندر جب آپ آئیں گے تو اس طرح کا خوبصورت نظارہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ ہے حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ یہاں کچھ بڑی اہم چیزیں ہیں جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ پلرز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑے تاریخی پلرز ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے اور کیا حقیقت ہے خادم صاحب بڑے پرانے ہیں یہاں پر تقریباً چالیس سالوں سے یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں حمزہ حشمی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جو خادم درگاہ کے حضرت کیا بتائیں گے ان پلرز کے بارے میں یہ قصورتی کے پیلان ہیں اور پھر یہاں سے سوا پوری دنیا میں پورے ورد میں یہ نبرا پیس کہیں نہیں پانے اور چھو یہ یہ مقبرہ ہے یہ ہیں جہانگیر واسطے کے وزیر نوام مقرب تو کہتے ہیں کہ آپ جیتے ہیں آپ نے دنیا داری سب ترپ کر دیتی ہیں یہاں دلنا میں یہاں قیرانے میں بہت بڑا تلاو اس تلاو پر پیلر کھڑے مہاں جنہ رہتے ہیں تو آپ جیتے ہیں قیرانے کے نواب بھی تھے نواب مقرب نواب مقرب تو وہ تلاو تھا وہ آپ کے نام سے محصول تھا اور ایک قیران میں نواب دوازہ بھی ہے وہ بھی آپ کی سیئے تو وہاں جینات جو رہتے تھے تو جیناتوں کی لڑکی کے بچہ پیدا نہیں ہوتا تھا تو آپ نے انہی کرامات آگیٹی جیناتوں نے کہا کہ حکیم صاحب اپنا ایسے ایسے بات ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو آپ نے دعا کی علاج کیا اللہ کا حکم محمد کیا بچہ پیدا ہو تو جیناتوں نے کہا کہ حکیم صاحب اپنا ہی نام کہ نہیں ہمارا پر سب کچھ ہے نہیں ہاں کچھ تو ہونا چاہیے پھر کہا کہ کچھ تو ہونا چاہیے پھر کہا تو آپ نے یہ سوچا کہ میں ایسے ایسا سوال دکھوں مجھے کوئی بہن نہ سکے آپ نے تین چیز کا سوال لکھا تھا یہ کسورٹی کی پیلر اور پارس کی پتھری اور ہیرے جارت کا پاندان جس میں رانی پاند کھاتی تو یہ تین چیز کا سوال لکھا تھا تو یہاں تو جو کانال کے پار میں بھڑھا کھڑے گاؤں ہیں تو مہاں جیو پہلے جمنا چلی یہاں آپ نے بہوازی عبادت کیا تو پتھری تو آپ نے وہاں شروعا دی اور یہ پیلر یہاں لگوا دی اور پاندان اپنی لڑکی کو آپ نے جہز میں دی نواب صاحب میں تو یہ تین چیز آپ کو انہام میں ملی تو یہ پوری دنیا میں پورے ورڈ میں یہاں سے زبا یہ کہیں نہیں تو حمزہ بھائی اگر ان پہ ان کسوٹیوں پہ اگر سونا اور چاندی کو ناپا جائے تو کیا ابھی بھی یہ پتھر اپنا کام کرتے ہیں بلکل کام کرتے ہیں سونا جسے لگاتے تو گھز جاتا ہے اصلی نگلی کی پہچان یہی بتاتا ہے سونار کے پاس تھوڑا تکڑا ہوتا ہے جسے سونا پر رکھتے ہیں اصلی نگلی کی پہچان یہ پورے پلار ہیں اور دنیا میں کہیں اتنے بڑے پلار نہیں ملیں گے آپ کو یا تو یہاں پر ہیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں دو جگہ پر یہ پتھر ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوچوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یا دے بیزہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں دنیا میں بڑے بڑے بنیوں کے پاس میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں لیکن حضرت سوف حضرت بو علی شاہ کلندر کا آستانہ ہے یہ حضرت کے قدم مبارک ہیں اور حضرت کے قدموں میں یہ آٹھ پلار ہیں دو وہ ہیں دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں اور دو یہ ہیں پورے آٹھ پلار ہیں آپ ذرا سوچئے کہ جب بندہ خدا کے لیے دنیا کو ترک کر دیتا ہے تو دنیا کی سب سے قیمتی اور انمول چیزیں یہ صوفیہ کے قدموں میں آ کر کے ہو جاتی ہیں صوفیہ دنیا کی دولت کو اپنے دل میں نہیں رکھتے اپنے قدموں میں رکھتے ہیں یہ کتنی شاندار مثال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتھر بھی تو یہ پتھر بھی بہت نایاب ہے نادر و نایاب ہے ہر جگہ نہیں پایا جاتا خاص طور سے آپ بادشاہوں کے یہاں بھی محلوں کی جو بہت خاص جگہیں ہوتی ہیں ان میں یہ سنگے مریم پایا جاتا ہے اگر آپ پتھروں کے بارے میں جانتے ہوں لیکن حضرت بو علیشہ کلندر پانی پتھی کے قدموں میں ہے اس طرح کی چیزوں کو لوگ اپنا تاج بنا کے رکھتے ہیں لیکن صوفیہ اپنے قدموں میں رکھتے ہیں یہ بہت بڑا سندیش ہے نواب مقرب علی خان صاحب نے یہ پورا آستانہ اور یہ کیمپس تعمیر کرایا تھا جب اپنے زمانے میں یہ برامدے سے لے کر کہ باہر کا علاقہ انہوں نے بنوایا تھا باہر کا پورا کیمپس اس میں سارے ہی نایاب پتھر ہیں وہ پتھروں کے سکتے ہیں تو یہ پتھر لگائے گئے تھے اس زمانے میں تو حضرت بو علی شاہ کلندر کے یہاں بھی لنگر چلتا ہے حرقان کامے لنگر جاری ہے یہاں کے لنگر کی کیا تاریخ ہے کیا پوری ڈیٹیل ہے یہاں کے لنگر کی تاریخ ہے کہ لنگر حضرت بو علی شاہ کلندر رمت اللہ علیہ کے لنگر پیشے بنا ہوا ہے وہاں دوپیر میں لنگر چلتا ہے اور شاہ میں سبجی روٹی گا اور باہری لوگ جو آتے ہیں سب سے بہترین اسلام ہے لوگوں کو سلام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا اور صوفیہ کے یہاں یہ چیزیں پریکٹس میں دکھائی دیتی ہیں آئیے حمزہ بھائی ان پتھروں کے بارے میں کیا معلومات ہیں یہ موسم کا پتھر ہے یہ نورتن میں ہے سنگ مرمر جو آپ کو کہیں بھی نہیں ملگا تک یہ اکپر کا جو بیش کا حصہ ہے یہ اور یہ یہ مریم میںwatch یہ پتھروں کے حصâr یہ مریم ہے یہ سنگ مریم یہ ہے یہ سنگ مریم ہے اور یہ پتھر کونسا کہا جاتا ہے یہ لال پتھر ہے یہ لال پتھر ہے یہ Lucries ہے جو مسید ہے یہ بھی تعمیر کرائے وہی لال پتھر میں دی آچھا یہ بریاندہ کے بعد میں بنایا پورا لال پتھر ہے تو یہ نواب مقرب علی خان کا ممبر ہے جہانگیر کے وزیر تھے یہ موسم بتانے والا پتھر ہے بارش کی سمتی سے ہونے والی ہے یہ جو پتھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چاروں طرف لگے ہوئے ہیں یعنی اس پلر پہ بھی اس پلر پہ بھی اور ادھر دونوں طرف بھی پتھر ہے ایک نیا پتھر ہے الگ الگ پتھر لگے ہر چیز میں آپ اسے گوڑ سے دیکھو یہ الگ الگ پتھر ہے اس میں کیونکہ یہ پتھروں کے بہت شوکن تھے یہ پتھر الگ ہے یہ سارے پتھر اس میں الگ الگ ملیں گے ہر چیز میں یہ دونوں ایک ہے باقی اس میں الگ ملیں گے پتھر یہ جی جی ایک اور بڑا نادر و نایاب پتھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر امام صاحب جی یہ جہر مورا ہے جی اس کی خاصیت اس پتھر کو بولتے ہیں زہر مورا پتھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کچھ زہری لاجانور جیسے صاف ہے بچھو ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز انسان کو ڈس لیتی ہے کھا جاتی ہے تو زہر سے انسان بیتاب ہو جاتا موت بھی آ جاتی ہے لیکن اللہ رب العالمین اس پتھر کے اندر یہ شفا رکھی ہے اس کو رگڑ کے گھسکینی اس کا پانی لے کے پلا دیا جائے تو زہر انسان کی بوڑی پر اثر نہیں کرے گا یہ پتھر ہے اس کو زہر مورا پتھر بولتے ہیں جی جی تو حکیموں کے یہاں بڑے نسخے پائے جاتے تھے نواب صاحب نے جنات کا علاج کیا تھا اس وجہ سے وہ پتھر انہوں نے تحفے کے طور پر دیئے یعنی جنات نے جو کہیں نہیں پائے جاتے تھے تو وہ یہاں پہ پلر پہ لاکے لگا دیئے اور یہ نواب مقرب علی صاحب کی قبر ہے یہ ان کا مزار مبارک ہے تو ان کی یہ وسیعت بھی تھی نا حمزہ بھائی کہ ان کو حضرت بھو علی شاہ قلندر کے پہلوں میں دفن کیا جائے کیا تھی ان کی وسیعت تھی نواب مقرب علی کا نواب زہنگیر کے ایک وسیعت تھی کہ بھئی میری فیملی سے جو انتقال کر جائیں تو حضرت کے قلندر صاحب کے قدموں میں دفن آیا جائے تو یہ نواب زہنگیر نے پھر یہ مقبرہ ان کے لئے تعمیر کر آیا پھر آپ کے فیملی سے جو انتقال کر گئے پھر آپ کے قدموں میں دفن آیا یہ یہ پتھر کس کا ہے جو زہر مورا یہ بھی جہانگیر بادشاہ کے ٹائم میں اس پتھر کو کوئی چور لا رہے تھے کہیں سے تو نواب مقرب علی خان جہانگیر بادشاہ کے وزیر تھے تو انہوں نے ان کے انڈر میں یہ پتھر آیا تھا جب نواب مقرب علی خان نے ہی ان کو لگوایا تھا آچھا آچھا ٹھیک ہے تو آپ نے جان لی یہ ساری باتیں جس میں بہت بڑا سبق ہے آپ خود کیا سیکھ رہے ان باتوں سے کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ کرنے کے لئے